اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں موچی لڑا بزار پشاور میں یہاں پہ یہ ایک مسالہ جات کی دکان ہے اور ایک نوجوان ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اونر ہے دکان کے ان سے باتشیت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی قربانی میں تکوں کے لیے کون سے مسالہ جات استعمال کے جائیں گے اور دوسری ڈیشز کے لیے کون سے مسالہ جات اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کے جی آپ کی دکان کا کیا نام ہے سیف مسالہ جات سیف مسالہ ستر سال کے پرانے دکان ہے ستر سال پرانے دکان ہے جنابِ علی سیف مسالہ جات اور یہ مسالے کہاں سے آتے ہیں یہ ہم سن ہیدر آباد ادھر سے منگواتے ہیں پھر خود ہی پیسائی کرتے ہیں مگر ہمیں تو سنیں بنو کے مسالے بڑے مشہور ہیں نہیں وہ سار ہمارا اپنا ٹیس ہے نا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بنو سے منگواتے ہیں بنو سے بھی آتے ہیں اودھر سے حل دی آتی ہے اچھا سکر سے دنیا آتا ہے مختلف مختلف جگہ سے سعودات ہیں اچھا 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 یہ بتائیے گا کہ ناظرین سے پوچھتے ہیں کہ تکوں کے لیے یہ جو ہوتے ہیں نا مختلف تکوں کے لیے کون کون سے مسالہ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کڑائی گوش مسالہ ہے تکہ بوٹی ہے کورما ہے بریانی ہے اچار گوش ہے سیخ کباب ہے شامی کباب ہے اور سالن مسالہ ہے بس یہ ہمارے پاس اور یہ ڈبوں میں بند ہیں یا نہیں یہ کلے ہم بیچتے ہیں ایکی جگہ پہ گرم مسالہ وغیرہ یہ سب گرم مسالہ بھی ہم نے میدہ کیا ہے پیسائی کیا ہے وہ بیچتے ہیں سب کچھ ہم نے تیار کیا ہے پھر لوگوں کو دیتے ہیں اچھا یہ سامنے جو چیزیں پڑھیں ہیں یہ کیا کیا چیزیں یہ آہ سادم میرچ ہے یہ دنیا ہے میدہ یہ ہلدی ہے یہ رنگدار میرچ ہے وہ زیرہ ہے آجوین درم میرچ کباب مسالہ پکورو مسالہ اچھا یہ ذرا پھر ہے ہم میرے کباب مسالہ اور یہ سارے یہ جو ہے تو ڈبوں میں پڑھ گا یہ تھوڑا سا پھر ان کو بتائیں بات میں جی اچھا یہ بتائیے کہ جناب کہ بعض اوقات یہ بھی ہم نے سنا ہے اللہ کو بتائیے تو ہمیں بتا نہیں کہتے ہیں بعض اوقات ایسی ہے کہ مسالہ جات کے اندر بھی ملاوٹ ہوتی ہے نہیں الحمدللہ ہم تو پچھا سٹھ پینسٹھ سال ہوگے ستر سال ہمارے دادہ سے کام شروع ہوئے ہیں اچھا تو ہم چیز پیور چیز بیچتے ہیں نا وہ تو نظر آ رہے ہو ایسی بے اور ملاوٹ ہم کام نہیں کرتے ملاوٹ والا کربانی کے گوش میں زیادہ مسالہ جاہد استعمال کرنے چاہیے تھوڑے تھوڑے بس اندازے سے استعمال کرنے چاہیے اچھا یہ بتائی کہ یہ آپ کا کام بڑا مشکل کام ہے صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں ہم صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں ہوں گے نا کبھی بس ہمارے اپنے دا ہوئے نا بس ہمارے دا ہوئے نا بجنے والے اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے بس ہم دس تک بیٹھنے صبح کس وقت آتے ہیں صبح ہم شہ بج آتے ہیں صبح آتے ہیں اور رات دس تک بیٹھے رہتے ہیں ماشاءاللہ جی بور نہیں ہوتے ہیں نہیں بس کیا کر رہتے ہیں بور ہوتے ہیں مگر کام ہے ہمارا بس تو اس کے لئے کوئی مشغلہ ہے کوئی مشغلہ ہے کوئی آپ کو فرش کرنے کے لئے کھے لئے جاتے ہیں اپنے نماز کے لئے اٹھیں کانا کے لئے اٹھیں دمہ بائی ہے وہ دمہ دیتے ہیں ماشاءاللہ جی اس کے لئے اور چائے بھی ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کے دکان میں چائے میں نہیں ہے سب زلچی ہے اوپر سب زلچی ہے یہ جو خوشک مسالہ جات ہوتے ہیں جیسے گرم مسالہ جیسے دارچینی وغیرہ اور یہ بھی آپ بیجتے ہیں یہ بھی ہم بیجتے ہیں مسالے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارا پاس ہوتا ہے جو چیز بھی آپ نے اور کس طرح کلو مسالہ بک رہے آج کار ہم مسالہ کلو پانسو روپے کلو بیچتے ہیں اچھا یہ بتائیے عوام یہاں پہ کھڑے ہوگے ان کو کیا مشورہ دیں گے کون سے مسالہ استعمال کریں بس میرا مشورہ تو یہ اچھے مسالہ استعمال کریں جو زیکاوے اچھے ملاوٹ سے پاک ہو یہ میرا مشورہ ہے اچھا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے پنجاب سائٹ پہ بہت زیادہ لوگ مرشے نہیں کھاتے ہیں ایدھر بھی کھاتے ہیں مگر مختلف مختلف لوگ ہیں کوئی لوگ زیادہ کھاتے ہیں کوئی کم کھاتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ مرش زیادہ ڈالو کوئی کھتے ہیں کم ڈالو نا یعنی جتنے موں اتنی باتیں لوگ اسی طرح سے یار بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے اچھا یہ جو ہوتا ہے ہمارا یہ یہاں پہ ہمارے گیپی میں وہ سفید گوشت جاں بڑے استعمال ہوتا ہے اس میں خالی نمک دلتے ہیں اس سے بھی وہ ٹیسٹی ہو جاتے ہیں ہاں اس سے بھی ٹیسٹی ہو جاتے ہیں اچھا کڑائی بنائے کے لیے بھی کڑائی مسائل ہم نے بنایا ہے کڑائی کوشت مسائل ہم نے بنایا ہے اچھا اچھا آپ کو یہ مسئل دیں گے یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کروانی کے لیے کیا لیا ہے ہم کروانی کے لیے واس اونٹ اونٹ لیں جانور لیں گے اونٹ کا اراد ہے انشاءاللہ اونٹ کئی رات ہے تو یہ اونٹ کا گھوٹ لوگ کھاتے ہیں کیوں نہیں کھا گیا لوگ شوک سے کھاتے ہیں یہ بڑے آچہ مظہر ہوتا ہے آجی صاحب سے باہر آکے باتیں کرتے ہیں جی اونٹ کا گھوٹ کہتے ہیں آجی صاحب بڑے مظہر ہے آچہ یہ بتائیے گا کہ مطلب کہ اونٹ کتنے کا مل جاتا ہے ایک ہم نے افیلہ ملیے انشاءاللہ دو تین لاکھا ہوگا دو تین لاکھ میں ہوگا ایک لاکھ بے ایک لاکھ میں ہوگا انشاءاللہ آجی اس طرح ہوگا چلیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی آپ نے ہمیں بڑا ٹائم دیا آپ کی بڑی محبت جی ناظرین آپ نے دیکھا جی مسالہ جات کی یہ دکان ہے اور پینسٹھ سال ستر سال پرانی دکان ہے اور سیف مسالہ جات جی تو یہ موچی لڑا پشاور میں ہے جب آپ آئیں اچھے مسالے آپ نے لینے ہیں کوالٹی کی چیز لینے ہیں تو سیف مسالہ جات آئیں جناب علی اور یہاں سے جو ہے تو مسالہ جات لے کے جائیں آپ کو بہت بہت شکریہ جی ساتھ ہی چوک یادگار ہے دوسری طرف جو ہے گھنٹہ کر رہے ہیں جناب اور یہ بڑے تاریخی علاقے ہیں آپ آئیں جناب اور انجائے کریں اور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکریہ دیکھتے ہیں جی کہ یہ مسالہ جات کی حوالے سے کیا کہیں گے اچھے مسالے عید میں استعمال کریں بہت زیقے والے لذت والے عید سال میں ایک دفعہ آتا ہے اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے مسالے لے جائیں اور اچھے مسالے استعمال کریں اچھے کتنا گوش کھاتے ہیں آپ میں تو یہاں اگزان بھی نہیں ہے میں تو پہو بھی نہیں کہا سکتا مگر یہ مسالے بہت زیادہ رہے ہیں مسالے تو لیتے ہیں بچے تو کھاتے ہیں اچھے اچھے ان کے لئے بچوں کے لئے بچوں کی فکر ہے بچوں کے لئے مسالے اور گوش کا اعتمام کیا جا رہے ہیں جتے بھی دیکھ رہے والے ان کو کیا آپ پیغام دے گی بس اچھے مسالے لے اچھے چیزیں نہیں کیونکہ مسالہ گھر کا ہے بچوں کا ہے صفہ ستھے چیز دے جائے تو وہ اچھا ہوگا کیونکہ یہ تو صحت کی بات ہے سیئے عید شب آپ کا بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ جی تھانکیو جی بہت بہت شکریہ اللہ حب بہت شکریہ